اب آپ کو بتائیں ملتان میں سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں خودساکتہ مہنگائی کی لہر برقرار ہے سرکاری لسٹ میں تھائی لینڈ ادرک 476 مارکٹ میں 570 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے مزید جانیں گے رانب علال سے جب بلکل دوسرے شہروں کی طرح ملتان شہر میں بھی مہنگائی پر کابو نہ پایا جاسکا بات کرتے ہیں سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے تو سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں خودساکتہ مہنگائی کی لہر برقرار دکھائی دیتی ہے پرائیس کنٹرول کمیٹری اور پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹس وہ خودساکتہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر غیر فعل دکھائی دیتے ہیں قیمتوں کے اگر ہم بات کرتے تو سرکاری ریڈ لسٹ اور مارکٹ میں جو ہے وہ واضح فرق دکھائی دیتا ہے جن میں اگر ہم تھائی لائنڈ ادھرک کے سرکاری ریڈ کی بات کریں تو چار سو چھہتر پر مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ کے اندر اس وقت پان سو پچاس سے لے کر پان سو ستر پر فکیلوں کے حساب سے فروک کی جارہا ہے اسی طرح اگر ہم چائنہ لسٹ کی بات کرتے تو چائنہ لسٹ کا سرکاری ریڈ جو ہے وہ تقریباً پان سو چالی سٹ پر مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ کے اندر چائنہ لسٹ نے تقریباً سات سنچوریاں کراس کر لی ہیں جبکہ اگر ہم بنیادی سبزوں کی بات کرتے ہیں جس میں پیاز ہے ٹماٹر ہے ہاری میرچ ہے ہاری میرچ کی قیمت میں جو ہے وہ خاصہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے دوستو چالی سو روپے سرکاری ریڈ لسٹ کے مطابق مقرر کی گئی ہے جبکہ مارکٹ کے اندر تین سو پچاس روپے فکیلوں کے حساب سے فروک کی جارہی ہے جبکہ پیاز کی قیمت جو مسلسل بڑھ رہی تھی اس کی قیمت میں جو ہے وہ ہمیں چودہ روپے کمی دیکھنے میں یہ آج پیاز ایک سو چھینویں روپے مقرر کر دیا گیا ہے دوستو دس روپے سے کم ہو کر جبکہ مارکٹ کے اندر وہی قیمت ہے کل بھی دوستو ستر پر فروکت ہو رہا تھا آج بھی دوستو ستر پر تین سو بیس روپے جبکہ تینڈے جو ہیں وہ سبزیوں کی بات کرتے ہیں جس میں ٹماتر ایک سو بیس روپے مارکٹ میں فروکت کیا جا رہا ہے سب چھینہ اور سوانجنہ تین سو بیس روپے جبکہ ٹینڈے جو ہیں وہ دوستو چالیس روپے فکیلوں کے حساب سے فروکتی ہیں پھلوں کی اگر ہم بات پر کرنے تو پھلوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ انگور کی قیمت میں خاصا اضافہ دیکھے جا رہا ہے انگور مارکٹ کے اندر اس وقت بارہ سو روپے فکیلوں کے حساب سے فروکتی جا رہا ہے جبکہ خجور جو ہے وہ تقریباً آٹھ سو سے لے کر نو سو روپے فکیلوں کے حساب سے فروکتی جا رہی ہے اسی طرح آنار کا ریٹ بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ دیکھ جا رہا ہے آنار بھی مارکٹ کے اندر پانسو روپے فکیلوں کے حساب سے فروکتی جا رہا ہے اور پھلوں کی بعد کی جائے جس میں پھٹیتے کا ریٹ سرکاری دوستو ساٹھ روپے مقرر ہے مارکٹ کے اندر تین سو دس روپے فکیلوں کے حساب سے فروکتی جا رہا ہے جبکہ سیپ جو ہے وہ اپنی اقسام کے حساب سے لگ لگ ریٹ پر دستیاب ہیں سیب جو ہے وہ تقریباً دو سو چالی سے لے کر چار سو روپے فکلوں کے حساب سے فروغ کی جارہے ہیں سٹرابری کا سرکاری نرک نامے کے مطابق ریٹ جو ہے وہ پانسو پچاس ہے جبکہ مارکٹ کے اندر چھ سو روپے فکلوں کے حساب سے فروغ کی جارہی ہے اور فلو کی بات کرتے ہیں تو فلو میں کنوں کا ریٹ پر جو ہے وہ تقریباً مارکٹ کے اندر ایک ساٹھ روپے مقرر کیا گیا ہے اسی طرح سبزیوں اور فلو کی کیمتوں میں کم نہ ہونے کی وجہ سے بڑھنے سے شہری اور دکاندار دونوں پریشان ہیں شہریوں نے دکانداروں نے مل کے مطالبہ کیا کہ لہذا سبزیوں اور فلو کی کیمتوں میں کمی لائی جائے جی جی رانہ بلال اپ ڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ